اگر ہم نے پال پہ اس کے بڑا کیا جوان کر دیا لڑکا لڑکی کو تو جیسے ہم لڑکوں کی شادی کرتے ہیں ایسے لڑکیوں کی شادی کرنا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے بلکہ لڑکیوں کی شادی کرنا تو زیادہ بڑی ذمہ داری ہے لڑکی تو اپنا باب میں خود ہی شادی کر سکتے لیکن بیٹیاں تو خود شادی نہیں کر سکتے یہاں اللہ تعالیٰ نے باقادہ یہ قانون منا کے رکھا ہے کہ جب تک باپ راضی نہیں ہوگا اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی باپ ولی ہوتا ہے بیٹی کی شادی کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے یہ فرض نبھانا بھی باپ کے لئے بہت ضروری ہے آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کو چھوٹ دے رکھا جہاں چاہے شادی کر لیں جس کو چاہے پسند کر لیں بیٹی کسی کو بھی پسند کر لیں کس کے ساتھ بھاگ جائے حتیٰ کہ کتنی لڑکیاں نون مسلم کے ساتھ شادی کر رہی ہیں باپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ بھی بیٹی پر بہت بڑا ظلم ہے کہ اسلام نے جو ذمہ داری دی تھی کہ اچھی جگہ اس کا رشتہ لگائے اس سے باپ بھاگ رہا ہے دیکھیں حدیث ہے جس نے تین بیٹیوں کی پرورش کی پال پوز کے بڑا کیا انہیں عدب سکھایا یعنی تعلیم سکھایا ان کو تعلیم جینے کا رہن سین کا طریقہ سکھلایا وَزَوَّجَهُنَّا اور ان کی شادی کرائی وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّا شادی کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا فَلَهُ الْجَنَّةُ اس کیلئے جنت ہے تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی ذمہ داری کیا بتا رہے ہیں کہ بیٹیاں اگر بڑی ہو جائے تو بیٹیوں کی شادی کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے تو کوئی بھی باپ اس ذمہ داری سے نہ بھاگے اپنی بیٹی کو یہ آزادی نہ دے جہاں چاہے چلو کسی کو پکڑ کے جس طرح چاہے شادی کرنا باپ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ اس کی بیٹی کی شادی کہاں ہو کیسے ہو کون اس کا شریک حیات بن سکتا ہے اور اس میں ترجیح دینداری کے ہونا چاہیے سب کچھ دیکھیں مالداری بھی دیکھیں خاندان بھی دیکھیں کوئی منہ نہیں کیسا نہ دیکھیں لیکن دینداری کو ترجیح دے اپنی بیٹی کی دنیا کی بھی فکر کرے اور آخرت کی بھی فکر کرے اگر واقعی ایک باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے اس کو محبت اپنی بیٹی سے تو اسے اس بات کیلئے بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد میری بیٹی کا کیا حچر ہوگا جسے بیٹی میرے ساتھ ہستے کھیلتے بڑی ہوئی ہے ایسے مرنے کے بعد بھی جنت میں جائے تمہا بھی ہماری بیٹی ہمارے ساتھ ہو ہمارا پریوار ہمارے ساتھ ہو تو فکر کرنا چاہیے باپ کو کہ ہماری بیٹی کسی مشرک کے ساتھ شادی نہ بنانے پائے اس کی شادی ہو تو دیندار آدمی کے ساتھ جس سے کوئی بے نمازی ہے نہیں نہیں اس سے تو بلکل رشتر نہیں کرنا چاہیے کتنے لوگ اس بات کی کوئی فکر نہیں کرتے دیکھیں لڑکا کما رہا ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے سب کچھ ارے بھئی پتا کرو نمازی ہے کہ نہیں ہے بے نمازی کو بیٹی دینا کتنی بڑی مسئبت ہے نہیں دینا چاہیے اس کو ارے گریب آدمی چلنے چلے گا لیکن مشرک بے نمازی شرابی یہ سب لڑکے اس لائک نہیں ہوتے کہ ان سے لڑکیوں کی شادی کر دی جائے سمجھ رہے ہیں کسی گریب آدمی کو اگر اللہ نے آپ کو نماز آیا کسی گریب سے شادی کر دو اس کو کچھ گھر دلا دو مدد کر دو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ کسی شرابی کو بے نمازی کو مشرک کو بیددی کو کورورس کو اور لڑکی دے دو کیونکہ آخرت ان کی برباد ہو جائے گی بہت ظاہر دنیا میں تو آپ کو لگے گا کہ ان کی دنیا بن گئے لیکن آخرت آپ ان کی برباد کر دیں گے اس لئے اپنے بچیوں کی شادی ان سے نہیں کرنا چاہیے نہ بچیوں کو یہ اختیار دینا چاہیے جس کے ساتھ چاہیں اور شادی بنا لیں نہیں یہ ذمہ داری باپ کو اس لئے دی گئی ہے کہ بچیاں جب چھوٹی ہوتی ہیں تو جذباتی ہوتی ہے وہ اپنے فیصلے صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے وہ جذباتی کوئی بھی آدمی ان کو بے قو بنا لیتا ہے کوئی بھی آدمی بے قو بنا کے اور شادی کا لالت دے کے ان کے ساتھ کچھ بھی کرتا ہے تو بچیوں کو تعلیم دینا چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے کہ اس معاملے میں ان کا فیصلہ صحیح نہیں ہوتا آج کل ہمارے یہ جو رواد چلتا ہے شادی وغیرہ کا ایک لڑکا ڈائریکٹ کسی لڑکی سے بات کرے گا اور پھر شادی وغیرہ کی بات کرے آپس میں ان کا تیہ ہو جائے گا شادی اس کے بعد باپ کو بتا چلے گا حالانکہ اگر کسی لڑکی کو شادی کرنا ہے کسی لڑکی سے کوئی لڑکی پسند آگی تو ایک لڑکا بول سکتا ہے شادی کرنا لیکن کسے بولے گا لڑکی سے نہیں اس کے باپ سے بولے گا یہ طریقہ ہے آج کل موبائل کا دور ہے کسی لڑکی کی پروفائل پسند آئی آدمی کو نمبر مل گا کئی سے اب شادی وغیرہ کی بات شروع بہت غلط ہے ایک لڑکا برہ راست کسی لڑکی سے کیسے بات کر رہا ہے چلو اس کے پاس کسی لڑکی کی انفارمیشن آئی اور اس کو وہ لڑکی پسند آئی تو جا کے باپ سے ملے جو ایسا کرتے ہیں وہ یہ پسند کریں کیونکہ بیٹیوں کے ساتھ کوئی بھی آدمی ایسا چیٹ کریں شادی بھی آقی بات کریں نہیں باپ باپ اس کا صحیح ذمہ دار ہو سکتا باپ اس کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتا ہے لڑکیوں کو ابھی نہیں سمجھ ہوتی ہے کہ ہمارا رشتہ کہاں سہی ہے ایک کرواہت ہے صحیح مسلم کی کہ ایک صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میرے پاس دو رشتے آئے ہیں میں ان دونوں میں سے کس کو چنوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ریجٹ کر دیا دونوں رشتے ایسے تھے کہ شادی ہو سکتی تھی ایسا نہیں کہ شادی نہیں ہو سکتی شادی ہو سکتی تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ریجٹ کر دیا اور ایک تیسرا رشتہ سامنے رکھ دیا تیسرے آدمی کو سجشت کیا کہا اس سے تم شادی کرلو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم اس سے شادی کرلو ان دونوں کو چھڑو کہ ایک کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ایک بہت مارتا ہے یہ دونوں تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے اس سے شادی کرلو اسامہ سے بہت بہترین لڑکا ہے اس سے شادی کرلو صحابیہ کہتی ہیں صحیح مسلم کے الفاظ فکرہتوہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لڑکے کو پسند کیا تھا مجھے وہ پسند نہیں ہے صحابیہ کا کہتی ہے فکرہتوہو وہ لڑکا مجھے نہیں جمع بلکہ بعض روایاتوں میں ہے کہ اس لڑکی کے گھر والوں میں سے بھی کئی لوگوں کو نہیں جمع ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑک کیا تھا اس لئے ان لوگوں نے انکار بھی نہیں کیا شادی کرلو لیکن لڑکی کو دیکھیں لڑکی کو ایسا لگ رہا تھا کہ ملکہ میری پسند کا رشتہ نہیں لیکن نبی نے کہا تھا تو اس خیال میں شادی کرلیا لیکن شادی کے بعد اس گھر میں جو برکت آئی اور جو خوشیاں اس لڑکی نے دیکھی وہ کہتی وغتو بٹو کہ جب میری شادی ہو گئی تو لڑکیاں مجھ پر رشت کرتی تھی کہ کتنے اچھے گھر میں گئی کتنا اچھا ساتھی اس کو ملا ہے کتنا اچھا شوہر اس کو ملا ہے تو بعد میں اس کی آنکھیں کھلی اس صحابیہ کے بعد وہ اس لڑکی کو لگا کہ ہاں نبی نے جس کو سجد کیا تھا واقعی وہ اتنا بہترین لڑکا میرے لئے تھا کہ ساری لڑکیاں جو ہے رش کرتی ہیں کہ ان کو بھی ایسا شوہر مل گیا ہوتا تو کتنا چھوڑا تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ انہوں نے سید سادھی بہت ہی نیک آدمی ان کے فضائل پر بہت ساری بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تو ان سے شادی ہو گئی تو دیکھئے بروقت تو لڑکی کو ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا یعنی میرے پسند کے مطابق رشتہ نہیں ہو رہا لیکن بعد میں لڑکی کو پتا چلا نہیں یہ ہمارے لئے اچھا رشتہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجد کیا تھا وہ لڑکی کے حق میں بہتر تھا تو ایسے باپ اپنی بیٹی کے لئے جو رشتہ چنتا ہے گرچہ بروقت لگے بیٹی کو کہ اببہ نے صحیح رشتہ نہیں کیا لیکن حقیقت میں باپ بہت دور تک سوچتا ہے صرف شادی ہو جانا یہ کمال نہیں ہے شادی کا ٹکنا یہ اصل چیز ہے یہ رشتہ چل پائے گا کیا نہیں چل پائے گا یہ لوگ جو جذبات میں شادیاں کرتے ہیں یہ رشتے ٹکاؤ نہیں ہوتے ہیں ہم لوگ تو صبح شام دیکھتے رہتے ہیں شادی بھی فور اطلاق دو تین دن رشتے نہیں چلتے ہیں ایک سال چلنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جب باپ پوری طرح سے تفتیش کرنے کے بعد رشتہ چنتا ہے تو رشتہ ٹکتا ہے باپ اس کا خاندان اس کا کردار اس کی پوری ہشتری چک کرتا ہے یہ لڑکی کیا ہے یہ تو جمع جمع آٹ دن ہوا سات دن کی بات چیت پر چلو شادی ہو گئی لیکن باپ یہ سات دن نہیں دیکھتا ہے باپ اس کا پورا بچپن سے لے کر اب تک اس کی پوری کیا ہشتری ہے یہ چک کرتا ہے جب باپ اپنی بیٹی کے لئے رشتہ چنتا ہے تو پوری اس کو چک کرتا ہے پوری ہشتری کہ کون لڑکا ہے کیا کرتا ہے کیا اس کا مزاج ہے یہ ساری چیزیں بات دیتا ہے تو بہرحال باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی صحیح جگہ شادی کریں